بسم اللہ الرحمن الرحیم تک ہوگی آتے ہیں سبق کے متعلق وصول کی طرف تو اصل نمبر ایک الید دلیل الملک فمن اقرر بالید للغیر ثم مختلفا فی الملک فالقول قول المقرر لہو بالید کہ قبضہ یہ ملکیت کی دلیل ہے پس جس نے دوسری کیلئے قبضے کا اقرار کیا اور پھر دونوں کا ملکیت میں اختلاف ہوا تو جس کیلئے ملکیت کا اقرار کیا گیا ہے اس کا قول معتبر ہوگا نمبر دو ادیون تقضا بی امثالها لا بی اعیانها کے قرضوں کو ان کے امثال سے ادا کیا جاتا ہے نہ کہ اعیان سے نمبر تین قبض الدین قبض مضمون کہ دین پر قبضہ کرنا یہ قبض مضمون ہس کی وجہ سے زمان آتا ہے نمبر چار الضروری التبعی لا يظہر فی مقابلت المقصود المدبوع کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر طبعا ثابت ہو وہ مقصودی اور جس چیز کا اتباع کیا جا رہا ہے اس کے مقابلہ میں ظاہر نہیں ہوتا نمبر پانچ المقصود على جہت البدل مضمون کہ جو چیز بدل کی طور پر لی جائے یعنی جس کا بدل واجب ہو وہ مضمون ہوتا ہے آتے ان کتاب کی عبارت کی طرف فلیس مدار الفرق على ذکر الاخذ فی طرف الوذیعہ وعدمه فی الطرف الاخر وہو الاجارت و اختاؤ اور فرق مدار وذیعت کی جانب میں ذکر اخذ اور دوسرین جانب یعنی اجارہ اور اس کی دو بہنوں میں عدم ذکر پر نہیں ہے لانہو ذکر الاخذ فی وضع الطرف الاخر فی کتاب الاخرار ایضا اس لیے کہ محمد رحمہ اللہ تعالی نے دوسری طرف میں بھی کتاب الاخرار میں اخذ ذکر کیا ہے وَهَادَ بِخِلَافِمَّا اِذَا قَال اَقْتَضَيْتُ مِن فُلَانٍ أَلْفَ دِرْحَمٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ اور یہ برخلاف ہے اس صورت کے کہ جب وہ یہ کہیں کہ فلان کی ذمہ جو میرے ایک ہزار درہم تھے میں نے اس سے اصول کر لیے اَوَ اَقْرَزْتُهُ أَلْفًا ثُمَّا خَذْتُهَا مِنْهِ یا میں نے اسے ایک ہزار قرص دیا تھا اور پھر اس سے لے لیا وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ اور مُقَرْلَهُنِ اس کا انکار کیا حَيثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ تُقَوْلُ اس کا معتبر ہوگا لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا اس لیے کہ قرصوں کو ان کے امثال سے ادا کیا جاتا ہے وَذَلِكَ اِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ اور یہ قبض مضمون ہی سے ہوگا فَإِذَا أَقَرَّ بِالْاقْتِضَائِ تو جب اس نے اصولی کا اقرار کیا فَقَدْ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ تو اس نے زمان کے سبب کا اقرار کیا ثُمَّ الدَّعَ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدْدَعِيهِ مِنَ الدَّيْنِ مُقَاسَةً پھر مقاسا کے طریق سے اس پر قرص کا دعویٰ کر کے اس مال کے مالک ہونے کا خود مددعی ہوا والآخر ينکره اور دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے اَمَّا هَا هُنَا الْمَقْبُوضُ عَيْنُ مَدْدَعَ فِيهِ الْإِجَارَةَ وَمَا أَشْبَحَهَا فَفْتَرَقَ الْرَحَنْ یہاں کا معاملہ تو اس میں مقبوض عین وہی چیز ہے جس میں اجارہ اور اس کے امثال کا دعویٰ کیا ہے فَفْتَرَقَ پس دونوں میں فرق واضح ہوا وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى دِكْرِ الْأَخْذِ فِي طَرَفِ الْوَدِعَةِ سابق درس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ مقر نے وضیعت کا اقرار کیا اور مقرلہو نے اس کا انکار کیا تو امام صاحب کے ہاں مقرلہو کا قول معتبر ہوگا اور اگر اجارہ یا عارہ یا اسکان کا اقرار کیا ہے اور مقرلہو نے اس کا انکار کیا تو امام صاحب کے ہاں مقرلہو کا قول معتبر ہوگا دونوں صورتوں میں فرق کیوں ہے وہ فرق سابق میں بیان کیا گیا یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فرق کا درومدار ودیعت کی طرف میں اخذ کو ذکر کرنا اور دوسری جانب یعنی اجارہ اعارہ اور اسکان میں اخذ کو ذکر نہ کرنے پر نہیں ہے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے جمع السغیر کی کتاب اقرار میں اجارہ میں بھی اخذ کو ذکر فرمایا ہے تو ابھی اگر کوئی سوال کریں کہ جب اس فرق کا مدار ذکر اخذ یعنی لفظ اخذ کو ذکر کرنے پر نہیں ہے تو کس چیز پر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس فرق کا مدار قبضہ پر ہے کہ جانب ودیعت میں قبضہ مقصودی ہے اور پورے کے پورے قبضے پر اقرار ہے اور اس کے برخلاف اجارہ اعارہ اور اسکان میں جو اقرار ہے وہ صرف اور صرف ضرورت کی بنیاد پر ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اجارہ اعارہ اور اس لطرح اسکان میں قبضے کا اقرار مقیر کی طرف سے ہیں لہٰذا اس کی کیفیت میں بھی اسی کا قول معتبر ہوگا وَهَذَا بِخِلَافِمَّا اِذَا قَالَ اِقْتَضَيْتُمْ مِنْ فُلَانِنْ یا اس عبارت سے صاحب اہدایہ قرض اور اجارہ میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ فلان کی ذمہ میرے ایک ہزار درہم تھے وہ میں نے اصول کر لیے یا یہ کہا کہ بطور قرض میں نے اس کو ایک ہزار درہم دیے اور پھر اس سے لے لیے مقلحو نے اس کا انکار کیا تو اس صورت میں مقلحو کا قول معتبر ہوگا لَأَنَّ الدُّيُونَ تُقْلَا بِأَمْثَالِهَا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضوں کو ہم مثل سے ادا کیا جاتا ہے یعنی جو چیز قرضیں ملی ہے اسی کے مثل دے کر قرضے کو ادا کیا جائے گا وَذَلِكَ اِنَّمَا يَكُونُ بِقَبْضٍ مَضْمُونِ نَوْرِ اسی صورت میں ممکن ہے کہ مقلحو کو ایسا قبضہ حاصل ہو کہ جو قبضے مضمون ہو یعنی جس قبض کی وجہ سے وہ زامن بنتا ہے فَإِذَا أَقَرَّ بِالْإِقْتِزَائِ تو جب مقر نے اصولی کا اقرار کیا تو اصولی کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پر زمان کے سبب کا اقرار کیا کہ مجھ پر مقلحو کے ایک ہزار واجب ہے اور پھر اس پر قرضے کا دعویٰ کیا کہ آپ کے ذمہ میرے ایک ہزار قرض ہے لہٰذا مقاسہ کے طریق سے دونوں کا عدلہ بدلہ ہوا اور اس ایک ہزار کے میں مالک بن گیا اور دوسرا اس کا منکر ہے وہ سبب زمان کا یعنی مقلحو اپنے آپ پر سبب زمان کا انکار کر رہا ہے اور ذابطہ یہ ہے کہ منکر کا قول معلومین معتبر ہوتا ہے اما ہاہونا اور جہاں تک اجارہ اعارہ اور اسکان کی بات ہے تو اس میں قبضہ بے عینی اسی چیز پر ہوتا ہے کہ جس میں اجارہ اعارہ اور اسکان کا دعوہ کیا گیا ہے نا کے مثل پر تو اسے عدوار سے دونوں میں فرق ہوا عطین کتاب کے عبارت کی طرف فَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ذَرَعَ هَا دِهِ الْأَرْضَ اور اگر اقرار کیا کہ فلانے یہ زمین کاشت کی او بنا ہا دِهِ الدَّارَ یا اس دار میں عمارت بنائی او غرَسَ هَادَ الْكَرْمَ یا انگور کے بیلیں لگائی وَذَلِكَ كُلُّهُ فِيَدِ الْمُقِرِ اور حال یہ ہے کہ ساری چیزیں مقیر کے قبضہ میں ہیں فَدَّعَاهَا فُلَانٌ اور ان چیزوں کا فلان نے دعوہ کیا وَقَالَ الْمُقِرُ لَا بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ لِي مقیر نے کہا کہ نہیں بلکہ ساری چیزیں میری ہیں اِسْتَعَنْتُ بِكَ فَفَعَلْتَ میں نے آپ سے مدد طلب کی پس آپ نے مدد کار ڈالی او فَعَلْتَهُ بِعَجْرٍ یا یہ کام آپ نے اجرت کے عوض کیے فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِ تو مقیر کا قول معتبر ہوگا لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ اس لیے کہ مقیر نے اس کیلئے قبضے کا اقرار نہیں کیا ہے وَإِنَّمَا أَقَرَّ بِمُجَرَّدِ فَعْلٍ مِنْهُ بلکہ محض اس کی طرف سے فعل کا اقرار کیا ہے وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مِلْكٍ فِي يَدِلْ مُقِرٍ اور بساوقات یہ کام مقیر کے قبضہ اور اس کی ملکیت میں ہوتا ہے وَسَارَكَ مَا اِذَا قَال اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ یہ کہیں خَاطَلْ يَلْخَيَّاتُ قَمِيْسِ هَذَا بِنِسْفِ دِرْحَمٍ کہ درزی نے میری قمیس نصف درہم کے عوض سلائی کی ہے وَلَمْ يَقُلْ قَبَسْتُهُمْ مِنْهُ اور یہ نہیں کہا کہ اس سے لے کر میں اس پر قبضہ کیا ہے لَمْ يَكُنْ اِقْرَارًا بِالْيَدِ فِي قَبْضہ پر اقرار نہیں ہے وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ اور قَوْلْ مُقِرْ کا معتبر ہوگا لِمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِفِعْلٍ مِنْهُ اس لیے کہ مقیر نے محض اس کی طرف سے فعل کا اقرار کیا ہے وَقَدْ يَخِيطُ ثَوْبًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَذَا هَذَا اور بساوقات مقیر کے قبضہ میں کپلاس ہیا جاتا ہے تو اسی طرح یہ بھی واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا زَرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ اس عبرت میں مثلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اس بات کا اقرار کیا کہ زید نے یہ کھیتی لگائی ہے یا یہ عمارت زید نے بنائی ہے یا یہ کہا کہ اس باغ میں انگور کی جو بیلے ہیں وہ زید نے لگائی ہیں اور حال یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری چیزیں مقیر کے قبضہ میں ہیں یعنی کھیتی عمارت اور اسی طرح انگور کے جو بیل ہیں وہ مقیر کے قبضہ میں ہیں فَدْدَعَاهَ فُلَانٌ تو زید نے ان چیزوں کا دعویٰ کہ کھیتی عمارت یہ انگور کی بیلے تو میری ہیں مقیر نے تردید کی کہ نہیں بلکہ ساری کی ساری چیزیں میری ہیں ان کاموں کے لئے تو محض میں نے آپ سے مدد طلب کی تھی تو آپ نے مدد کار ڈالی یا کھیتی کے لئے عمارت کے لئے انگور کی بیلیں لگانے کے لئے میں نے آپ کو اجرت پر لیا تھا تو اس صورت میں مقیر کا قول معتبر ہوگا لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِيَ یہاں سے دلیل ذکر کر رہی کہ مقیر نے مقر لہو کے لئے قبضے کا اقرار نہیں کیا ہے بلکہ اس کی طرف سے صرف بیل کا اقرار کیا ہے کہ اس نے زمین میں کھیتی کی ہے یا عمارت بنائی ہے یا انگور کے بیلے لگائی ہے تو کسی کے لئے فعل کی اقرار سے اس پر قبضے کا اقرار نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے کہ بطور اجیر یا بطور مستعین مقیر نے یہ چیزیں اپنے قبضہ میں رکھتے ہوئے اس سے کام کروایا ہو اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ مقیر کا قول معتبر ہوگا وصورا کما اذا قال اور اس کی مثال ایسے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ میری یہ قمیس زید جو کہ درزی ہے اس نے نصف درہم کے عوض سے لائی کی ہے اور یہ نہیں کہا کہ قبض تو حمین اس سے لے کر میں نے اس پر قبضہ کیا ہے تو یہ بھی محص فعل پر اقرار ہے قبضے پر اقرار نہیں ہے اور اس صورت میں مقیر کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ممکن ہے کہ قمیس تو مقیر کے قبضہ میں رہیں اور زید سے اس کی سلائی کروائی جائیں تو جیسے اس صورت میں محص فعل کے اقرار سے درزی کے لیے قبضے کا اقرار نہیں ہے تو ایسی ہمارے اس مسئلہ میں بھی محص یہ فعل کا اقرار ہے قبضے کا اقرار نہیں ہے تو جیسے اس مسئلے میں مقیر کا قول معتبر ہے اسی طرح اوپر والے مسئلے میں بھی مقیر کا قول معتبر ہوگا واللہ تعالی اعلم تو آج کے سبوں کمیسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ